علماء کے کردار علماء کی محنت کے بارے میں اور یہ علماء کی محنتی ہے کہ آج دینِ خدا دینِ پیغمبر آپ لوگوں تک پہنچا ہے اور ایک جملہ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچپن میں ہم نے استاد العلماء سے سنا تھا اور آج تک وہ ذہنوں میں محفوظ ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو بھی سنا دوں ایک دفعہ باواز بلند سالوات پڑھ لیں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے استاد العلماء قبلہ علامہ سید محمد یارشاہ سب قبلہ تشریف فرما تھے اور جہاں قبلہ بیٹھتے تھے آپ کو پتہ ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے نزدیک بہت زیادہ مجمع ہوتا تھا اور میرے یعنی خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قانوں سے سنا اس محفل میں خود موجود تھا ایک شخص سوال کے لیے آتا ہے قبلہ کے پاس اور اسی جگہ پہ دوسرے کمرے میں یعنی سات فالے کمرے میں کچھ فاصلے پہ علامہ سب قبلہ تشریف فرما تھے علامہ محمد یارشاہ سب قبلہ کے پاس ایک شخص سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور اس بھرے مجمع میں قبلہ فرماتے ہیں اس سرائی کی زبان کا لفظ ہے شاید میں ادا کر سکوں قبلہ فرماتے ہیں کہ ابا جس ویلے علم دا سمندر موجود ہوئے ایسا چھوٹے مولویوں کو لے مسئلے نہیں پوچھی دیں جب استاد العلماء جس ہستی کے بارے یہ فرمائیں کہ علم کا سمندر ہے تو واقعی وہ علم کا سمندر ہیں خدا نے انہیں علم ادا فرمایا ہے اور آج صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے اہل علم کے حوالے سے اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا انفرمیشن بھی دینا چاہتا ہوں کہ قبلہ کے اسی علمی دلائل اور علمی مقام کی وجہ سے حق ٹی وی والوں نے ان کا ایک پروگرام شروع کیا ہے حق پہلی لیئن میں تفہیم الاسلام کے نام سے پروگرام شروع کیا ہے جو ہفتہ وعد چلے گا یعنی اس ہفتے تو نہیں چلے گا اگلے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب نو بجے حق ٹی وی پر تفہیم الاسلام پروگرام کے نام سے قبلہ کا پہلا پروگرام تعریفی ہے اس کے بعد تفہیم اسلام ہے پھر اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ جن کے پاس یہ ٹی وی کا سلسلہ ہے اس پروگرام کو دیکھیں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا اور قبلہ کے حالات زندگی اور خصوصا وہ پہلو جو وہ کہتے ہیں کہ گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے اور ان گھر والوں کے کردار کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں تو جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں ان کی بہت اچھی کاوش تھی لیکن ایک تازہ ترین کاوش اس حقیر کی بھی ہے کتاب سٹال پہ رات کو ہی پہنچی ہے اور قبلہ صاحب کے یعنی صدحات بھی موجود ہیں قبلہ کی شخصیت کے بارے میں بھی اور ان کی ذات کے بارے میں بھی ایک انشاءاللہ سنت کی حیثیت رکھتی ہے کتاب کا نام ہے اہد ساز شخصیت تاریخ ساز کارنامے اور علماء کی مہنتوں کا ذکر ہو رہا ہے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا محمد افضل حیدری صاحب اور ان کی آمد کے لیے ایک دفعہ با آواز بلند سالوات لیکن اس طریقے سے ڈیلی ڈیلی صلوات نہیں ایک دفعہ با آواز بلند نعرہ تکبیر ذرا اس سے بھی تھوڑا بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری با آواز بلند صلوات بسم اللہ بسم اللہ 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 صلو اللہ وحمد اللہ وحمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ اجمعین والسلات والسلام والتحییت والاکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامجد حبیب الامجد 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 محمد اللہ 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 صلو اللہ محمد وعلا اہل بیت الامجد اہل ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنة الدائمة الابدية علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال المعصوم علیه السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ممات ولم یعرف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ صلاوات پڑھئیے بھاوز و بلہ خداوند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کائنات بحق آئین میں حدا علیہ السلام اس میں فیل کو اس تذکرے فضائل و مسائل اہل بیت علیہ السلام سلام کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے رب کائنات بحق آئین میں حدا علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت تیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی سزیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑیے ایک دعا مجھے بھولی گئی ہے سارے ملک آمین کہنا یہ جو ملک سید اللہ سمیت پیچھے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں دعا کریں اللہ انہیں آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے بس آپ کی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آپ کی دعا اور آپ کی آمین کا اثر صرف چار پانچ بندوں پہ ہوا ہے باقی بیٹھے پیچھے پتنی مولوی کھا جائیں گے انہیں جب آ ہی گئے ہو خدا کے بندوں گھر سے تو ذرا آگے آ جاؤ مولی حسنین صاحب ذرا اٹھو نا ان کو پیچھلوں والوں کو اٹھا کے لے آؤ جتنے جلال پور کے بیٹھے ہیں سارے اٹھا کے آگے لے آؤ ذرا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا کچھ کچھ ہو گیا ہے اور یہیں سے پتا چلتا ہے معرفت کی حالت کیا ہے دوستو بزرگو عزیزو خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جس راہ کو متعین فرمایا اسے دین اسلام کہتے ہیں توجہ ہے نا اللہ نے دین بنایا اس دین کو بنانا بھی اللہ کا کام اس دین کے پہنچانے کا بندوبست کرنا بھی اللہ کا کام بنایا دین اللہ نے اور دین اتنا خاص ہے اللہ کے ساتھ کہ اس دین کی تبدیلی میں کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے دین مبین اسلام کے احکام دین مبین اسلام کے اقلے اللہ رب العزت نے وضع فرمائے چودری حنیف صاحب توجہ ہے آپ تو میرے لاہور کے ہیں نا ادھر دیکھیں اللہ نے جس دین کو ہماری نجات کا ذریعہ بنایا اسے دین اسلام کہتے ہیں اور اللہ نے اس دین کو اتنا پسند فرمایا کہ اس نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں واضح اعلان فرمایا اوہ دنیا والو میں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو اتنا پسند کیا ہے کہ میں کسی بندے سے دین کے علاوہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کروں گا اللہ کو دین پسند اللہ کو یہ اسلام پسند اسے اللہ نے بنایا اللہ نے اسے اپنے معصوم فرشتوں کے ذریعے سے قلب پیغمبر پر پہنچایا اور یہ کمال اتفاق ہے عجیب حسن انتخاب ہے اس کریم اللہ کا جس فرشتے کے ذریعے بھیجا وہ بھی معصوم جس زبان سے لوگوں تک پہنچایا وہ بھی معصوم اور جسے حفاظت کے لیے منتخب کیا اسے بھی معصوم بنایا دین مبین اسلام کی تبلیغ جن کے ذمہ لگائی انہیں نبوت اور رسالت کے منصب عطا فرمائے نبیو جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو رسولو جاؤ میرے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ جس نظام تبلیغ کو وضاکیا کیا اسے اللہ نے نبوت اور رسالت کا نامتہ کیا اور جسے نظام حفاظت سے تعبیر کیا اسے اللہ نے امامت کا عطا فرمائے اللہ رب العزت نے نبی بنائے اللہ نے رسول بنائے اور دیکھو دوستو بزرگو عزیزو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا یہ بالکل دل لگتی بات ہے عقل میں آ جانے والی بات ہے جو جو شے بناتا ہے بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا احتمام بھی کرتا ہے یہ ہم گھر بناتے ہیں نا گھر بناتے ہیں نا جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے پہلوں پہ نظر کرتے ہیں اچھا دہاتوں میں شاید یہ ایسا نہیں ہوتا ان کی اپروچ نہیں ہوتی وسائل نہیں ہوتے لیکن شہروں میں جو لوگ گھر بناتے ہیں وہ پہلے کسی انجینئر کو بلاتے ہیں کسی اس زمین کی خاصیتوں کو سمجھنے والے کو بلاتے ہیں وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے یہ زمین کیسی ہے یہاں مکان بنانے کے لیے اس کی بنیادیں کتنی گہری رکھنے کی ضرورت ہے اس میں کتنا مثالہ لگانے کی ضرورت ہے وہ پورا اس کا پیپر ورک کرتا ہے اس پہ محنت کرتا ہے بنانے سے پہلے اس کی حفاظت کا احتمام کرتا ہے کس طرح محکم بنایا جائے تاکہ یہ پچاس سو سال تک رہنے والوں کے لیے آمن کی جگہ بنے اللہ کے بندوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ان عقل کے اندوں کو ہو کیا گیا جو مکان پچاس سال کے لیے بننا ہو اسے بنانے سے پہلے اس کی حفاظت کا احتمام ہوتا ہے تو اللہ نے جس دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا کہ اسے بناتے ہوئے اس کی حفاظت کا نہیں بناتا ہے اللہ ہو اکمہ یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے اپنے اس نظام کی تخلیق میں سارے پہلووں کو مد نظر رکھ اور یہ لطف الہی ہے یہ ہمارے عقیدے کی میراج ہے دنیا کے لوگ بنانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں سوچے نہیں تو بات عقل میں آتی آتی نہیں سوچنے کی ضرورت ہے نا کوئی انجینئر آئے کوئی سوچے بیٹھے تجزیہ کرے سوچنے کی ضرورت ہے اس کی حفاظت کے لیے بنیادیں کتنی بھلند رکھنے کی ضرورت ہے اگر سیلاب آ جائے تو بچانے کا احتمام کیسے کیا جائے اس کی دیواروں کے ساتھ کتنی مٹی لگائی جائے تاکہ پانی ان دیواروں تک پہنچنے نہ پائے اسے سوچنے کی ضرورت ہے اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے اسے عقل کو کام میں لانے کی ضرورت ہے دماغ کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے یہ سوچے گا سوچنے کے داوجود یہاں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے لیکن کتنا لطف ہے ہم پر اللہ نے ہمیں اللہ نے ہمیں واقعید آتا فرمایا ہے کہ اس دین کا خالق وہ ہے اس دین کا موجد وہ ہے اس دین کو بنانے والا وہ ہے جسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ عالم ہے اتنا بڑا سوچے وہ جسے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے میرا اللہ تو وہ ہے جو سوچتا نہیں ہے جو کرتا ہے وہی حقیقت ہوتا نارے تکبیر نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے حیدری یا حیدری علامتی علماء حقیقت صلوہ اللہم صلوہ محمد اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں میرے کریم اللہ کو سوچنے کی ضرورت وہ بیٹھے اور فکر کرے اللہ کہ میں اس کائنات کو کیسے بناوں میں اس دین کو کیسے بناوں تاکہ غلطیوں سے وہاں تو وہ تو بزرگ ہے وہ تو خالقِ اکبر ہے اللہ نے ہمیں نبی بھی ایسے دیئے اللہ نے ہمیں امام ہی ایسے دیئے جو اتنے معصوم ہیں جو غلطی کرتے نہیں امام بھی غلطی نہیں کرتا اور میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں معصوم اسے نہیں کہتے صرف اسے نہیں کہتے جو غلطی کر ہی نہ سکتا ایک بندہ غلطی کر ہی نہیں سکتا وہ یہ کونسا کمال ہے اندھا کہے میں نے کبھی کسی نامہرم عورت کو دیکھا ہی نہیں دیکھ ہی نہیں سکتا بہرہ کہے میں نے کبھی علماء کی دشمنی کی باتیں سنی ہی نہیں تجھ میں سننے کی طاقت ہی نہیں گونگا کہے میں نے کبھی غیبت کی ہی نہیں میں نے بہتان لگایا ہی نہیں میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں 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 یہ کوئی کمال نہیں ہے دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے یہ کمال نہیں ہے دوستو کمال یہ ہے آنکھیں ہو دیکھیں ادھر جدھر اللہ چاہے کان ہو سنے ہو جو اللہ چاہے زبان ہو بولے وہ جو اللہ چاہے ہاتھ ہو اٹھے ادھر جیدار اللہ چاہے جب اپنے بطن پر اتنی گریفت مضبوط ہو جائے ادھر دیکھے جیدار اللہ چاہے تو وہ آنکھ آم آنکھ نہیں رہتی آنکھیں نللہ بن جاتی ہے کانوں جو نللہ بن جاتے ہیں زبان لسان اللہ بنتی ہے ہاتھ یدلہ بنتی ہے یا اللہ حکم یا رسول اللہ زرہ سرگودے میں بیٹھے ہیں اس سے زرہ آہستہ نعرہ لگائی ہے کوئی سون نہ لے اللہ یا رسول اللہ یا اللہ 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 نے اللہ نے دین بنائے اچھا اللہ نے دین بنایا تھا تاکہ میرا یہ دین کتاب کے اندر محفوظ رہے جی اللہ نے دین بنایا تاکہ یہ دین کتاب کے اندر محفوظ رہ جائے اللہ نے دین پہنچایا نبی کی زبان مقدس کے ذریعے سے تاکہ یہ دین حدیثوں کے اندر محفوظ رہ جائے اللہ نے دین بنایا کس لیے تھا اچھا اللہ نے نبیوں کو بھیجا کس لیے تھا بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اس میں نبی بننے کی صلاحیت ہے اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو میری حکومت میرے اقتدار میری صلاحیتوں میری عظمتوں میں وہ ہوں جو نبی بھی بنا سکتا ہوں میں وہ ہوں جو رسول بھی بنا سکتا ہوں میں وہ ہوں جو امام بھی بنا سکتا ہوں نہیں میرا دوستو اللہ نے دین اس لیے نہیں بھیجا کہ کتابوں میں محفوظ رہ جائے اللہ نے رسول اس لیے نہیں بھیجے تاکہ اپنی صلاحیتوں کا لوگوں کو ادراک کروا دے نہیں اللہ نے دین بھیجا اللہ نے رسول بنا کے بھیجا تاکہ تم اگر کتاب پر سکتے ہو تو بھی میرے دین کو سمجھو اگر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے انہیں دیکھتے جاؤ میرے دین کو سمجھتے جاؤ اور سمجھ کے عمل تم کرتے جاؤ نجات میں دیتا چلا جاؤ میرے تکبیر اللہ اکبر میرے رسالہ میرے حادری زندہ زندہ یزیزی 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 ارباد نشبرتے لادا ایک چبار اللہ نے دین بھیجا صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ اس پر عمل کریں اللہ نے دین اس لیے نہیں بھیجا کہ کتابوں میں محفوظ رہ جائے اصول کافی کے اندر محفوظ رہے یعقوب قلینی نے لکھ دیا ہے تاکہ اصول کافی کافی ہے یہی راہ اس کے اندر رہ جائے ملہ یحضر الفقی کے اندر دین رہ جائے تہاں تہذیب الحقام کے اندر دین رہ جائے وسائل الشیعہ نامی کتاب کے اندر دین محفوظ رہے نہیں نہیں یہ تو علماء نے محنت کی یہ تو علماء نے زہمتیں اٹھائیں یہ تو علماء نے اپنی اپنی زندگیاں وقف کی پچاس سال سات سال ستر سال علماء کرام محنت کرتے ہیں حدیثوں میں تحقیق کرتے ہیں علم رجال کی بلند منزلوں تک پہنچتے ہیں ایک ایک راوی کی تحقیق کرتے ہیں ان میں سے چون چون کر حدیث کو جمع کرتے ہیں پھر ایک کتاب کی شکل میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ چودہ سو سال بعد بھی آنے والے کو پتا چلے میرا امام نے چودہ سو سال پہلے کیا دین بیان کیا تھا اور یہ علماء اس لیے کتابیں لکھتے تھا کہ دکھ جائیں پیسے مل جائیں پیسوں میں فروخت ہوتی ہے مال دنیا کٹھا ہو جائے میں طالب علم ہوں لاہور میں رہتا ہوں میرے دوست بیٹھے ہیں میں اپنے وہاں دوستوں سے خصوصاً شیخ سہبان جو بہت بڑے مالدار ہیں بہت بڑے تاجر ہیں میں کبھی کبھی ان کی محفلوں میں یہ کہا کرتا ہوں ذرا بتاؤ تم جو اتنے مالدار ہو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دو دماغ دیئے ہیں دو سر لگے ہیں ان مالدار لوگوں کے گردن کے اوپر اور وہ دو سروں سے کام کرتے ہیں دو دماغوں سے استفادہ کرتے ہیں اس لیے مال دنیا جمع کر لیتے ہیں دو سر لگے ہیں ایک دماغ ہے نا اور مولویوں کے سر میں ایک دماغ بھئی تم مال دنیا جمع کرنے والے بھی ایک دماغ رکھتے ہو اور ہم مولوی بھی ویسا ہی ایک دماغ رکھتے ہیں تم کروڑ پتی بن جاؤ اور ہم بوریا نشیند رہے ہیں کیا ہم مال دنیا جمع نہیں کر سکتے جو فلسفہ منطق کی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں جو چودہ سو سال پہلے آنے والی روایت میں اتنی تحقیق کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں صحیح کون سی ہے غلط کون سی ہے بناوٹی کون سی ہے جالی کون سی ہے اصلی کون سی ہے جو چودہ سو سال بعد بھی تمہیں یہ بتانے کی صلاحیت رکھتا ہو اصلی اسلام کون سا ہے جالی اسلام کون سا ہے بناوٹی کون سا ہے اصلی صادق محمد کا مکتب اور اس کی تعلیمات کیا ہیں کیا وہ مال دنیا جبا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا نہیں رکھتا ہے یہ اللہ کا لطفہ اس لیے کہ اس نے تمہیں مال دنیا کے پیچھے لگایا اور ایک عالم کو صلاحیت دی تو دنیا چھوڑ میرے دین کو پہنچا میں دنیا داروں کو تیرے قدموں میں دیتھاؤگا یاد اللہ یاد یاد اللہ اللہ سلام اچھا چلو ایک حدیث آپ کی خدمت میں ارز کروں ہر بندے کے کتنے باپ ہوتے اختلاف ہو گیا ہر بندے کے کتنے باپ ہوتے تین ہر بندے کے تین باپ ہوتے حدیث پیغمبر بیان کر رہا ہر بندے کے تین باپ ہوتے پہلا باپ جو انسان کی ولادت کا ذریعہ بنے وہ جسمانی باپ جو انسان کے اس جسم کو دنیا میں آنے کا وسیلہ بنتا ہے وہ جو باپ ایک وہ باپ ہوتا ہے بندے ایک وہ باپ ہے جو تمہیں اپنی بیٹی عطا کرتا ہے محصول فرماتے ہیں وہ بھی تمہارا باپ اور ایک وہ باپ ہے جو تمہیں علم سکھاتا ہے وہ بھی تمہارا باپ ایک وہ تمہارے جسم کا دنیا میں آنے کا سبب وہ تمہارا باپ ایک تمہاری بیوی کا باپ وہ تمہیں علم دیتا ہے وہ جو تمہیں دین بتاتا ہے وہ جو تمہاری روحانی امراض کا علاج کرتا ہے وہ جو تمہاری روحانی پلیدگیوں کو دور کرتا ہے وہ جو تمہارے اندر تذکیہ کرتا ہے وہ جو تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہے تو مجھے ہاتھ جوڑ کے یہ بھی بتانے کی اجازت دو جو انسان کا جسمانی باپ ہوتا ہے جسم دنیا میں آنے کا وسیلہ بنتا ہے اس کی عزت کیا ہے اس کی توقیر کیا ہے اس کا مقام کیا ہے شریعت کہتی ہے باپ کے آگے نہ چلو باپ کی زبان کو نہ ٹوکو باپ کی باپ کو نہ ٹوکو باپ کے سرانے نہ بیٹھو باپ سے اونچ عراض میں بات میں کرو باپ کو مانگنے سے پہلے دے دو جو جسمانی باپ ہوتا ہے اگر وہ اتنی عزتوں کا مالک ہے تو وہ بندہ جو تمہیں دین سکھا ہے باپ سے بلند آواز میں بات باپ کو گالیاں بولو باپ کو گالیاں نہ جو میں نے ایک روایت میں پڑھا نافرمان ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کو مانگنے کے بعد دیتا ہے باپ کو دیتا ہے باپ کہتا ہے بیٹا سردیاں آگئی ہیں ذرا کپڑے خرید دے ہاں بابا کیوں نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں یہ لو دو کے بجائے تین جوڑے کپڑے دے رہا بابا بابا کہتا بیٹا یہ موسم بدل گیا ہے گرمی آگئی ہے ہاں بابا ایک پورا کارٹون شربت کلا کے باب کی خدمت میں رکھ دیتا ہے بابا بیٹا دیکھو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے ہاں بابا یہ دس ہزار جیب میں رکھ لو معصوم کہتے ہیں یہ بیٹا جو باب کے مانگنے کے بعد اسے کپڑے بھی لے کے دے رہا ہے شربت بھی بلا رہا ہے اس کی جیب میں پیسے بھی رکھ رہا ہے معصوم کہتے ہیں یہ نافرمان ہے یا رسول اللہ یہ نافرمان کیسے باب نے کا کپڑے چاہیے لے دی باپ نے کا شربت چاہیے لے دیا باپ نے کا کار چاہیے لے کے دے دی باپ نے کہ بیٹا مجھے فلا چیز چاہیے فوراں لے کے دے دی یہ نافرمان کیسا کا نافرمان نہیں ہے تو اور کیا ہے کتنا نافرمان ہے باپ کو مانگنے پہ مجبور نہ دے معصوم کہتے اسے مانگنے سے پہلے دے اس لیے کہ یہ تجھے اس وقت دیتا تھا جب تجھے مانگنے کی بھی عادت نہ تھی تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا تجھے بولنے کی طاقت بھی نہیں تھی تیری زبان میں حرکت کی صلاحیت ہی نہیں تھی تُو اپنا معافی ضمیر ادا کر نہیں سکتا تھا تُو بچہ تھا یہ تیری ہر کوشش تیری ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے جب تُو بول نہیں سکتا تھا یہ تیری ضرورتیں پوری کرتے تھے اب یہ بوڑے ہو گئے ہیں انہیں مانگنے پہ مجبور نہ کر ان کے بڑھابے کو کیا دیا بوڑے باپ نے ہاتھ پھیلا دیا تُو نے دو پیسے اس کی ہاتھ پر رکھ دیئے تو کیا کیا یہ نہیں ہے جو باپ جسمانی باپ ہے اگر وہ اتنے احترام کے لائق ہے تو جو روحانی باپ ہو جو تمہارے روح کو تازگی عطا کرے جو تمہیں آل محمد کا دین بتائے کیا وہ گالیاں دینے کے لائق ہے اب تو ممبروں پر وہ کچھ ہو رہا ہے جو کبھی بنی امیہ کے دور اقتدار میں ہوتا تھا ہماری ذمہ داری کیا ہے مجھے کہا گیا بتائیں ہماری ذمہ داری ہیں اس دور میں کیا ہیں کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے علی حیدر کرار کو گالیاں دے ہم چھپ رہے ہیں ہمارا ہمارا ضمیر کیا کہے گا کیا کہے گا بھئی مجھے سمجھ نہیں آتی اگر کوئی علم کی توہین کرے جو نشانی ہے مکتب اہل بیت کی جو ایک نشان ہے آل محمد کے مکتب کا اگر کوئی اس علم کی توہین کرے ہم قتل کرنے پہ دلائیں ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیں اور اگر کوئی جعفر ابن محمد کے فرمان کی توہین کرے نہ کسی کی زبان کو کچھ ہوتا ہے نہ کسی کے ضمیر کو کچھ ہوتا ہے یا تو آیت اللہ سیستانی کو برا بھلا کہا جائے یا آیت اللہ حافظ بشیر حسین کو گالیاں دی جائیں یہاں مراجع عزام کا نام لے لے کر ان پر برا آؤں کے خلاف آوازیں کسے جائیں اور ہم ہم سلو جوب بن کے بیٹھے ہوں کوئی تو نہیں ہے جو اس ممبر سے اترنے والے سے ایک لمحہ رکھ کے پوچھے بابا تو کیا کہہ کہ آیا ہے کوئی بھی تو نہیں کون اٹھے گا کون اصلاح کرے گا کون اپنے قدم آگے بڑھائے گا اس زمانہ غیبت میں خدا کی قسم ذرا تصور تو کرو آج سے بارہ سو سال پہلے زمانہ کا امام غیب ہو گیا پردہ غیبت میں چلا گیا معصوم امام تو ہے کوئی نہیں فرشتہ اس دور میں آیا کوئی نہیں بتا تو سہی تجھے تک کربلا کا پیغام پہنچایا کس نے تجھے بتایا تجھے کس نے بتایا کلمہ پڑھنا کیسے ہے تجھے کس نے بتایا آل محمد کا دین کیا ہے تجھے بتایا صادق آل محمد کا فرمان کیا ہے تجھے کس نے بتایا دیندار مومن کی شکل کیسے ہوتی ہے دیندار مومن کے گھر کا ماحول کیسے ہوتا ہے یہ بازار میں کیسے چلتا ہے یہ پارکوں میں کیسے جاتا ہے یہ دفتر میں آفیصہ رو تو کیسا ہوتا ہے یہ گھر میں آئے تو بچوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسے ہوتا ہے زوجہ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے مومن کا ہمسائے کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے یہ کون ہے جو اپنی جان دے گا رہے گھر میں بیٹھ کے دین کی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے نا ذرا پوچھو شہید اول کے ساتھ کیا ہوا شہید اول کا جرم کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ مبلغ دین اعلی محمد تھا کیا قصور تھا دو اونٹوں پہ بٹھا کے رسیوں میں جکڑ کے زندہ چیر دیا گیا یہ بدن میں کانٹا چپ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی یہ کبھی سبزی کاٹتے ہوئے چھوری لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی تمہیں تھوڑا سا زخم آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے ان کا سارا بدن زندہ چیر دیا گیا صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتاتا ہے صادق آل محمد نے کیا کہا ہاں محمد ابن علی نے کیا کہا حسین ابن علی نے کیا کہا علی حیدر کرار نے کیا کہا یہ لوگوں کو بتاتا ہے آل محمد کا دین کیا ہے اور تمہیں کیا پتا ایسی حسنیوں کا اللہ سے تعلق کتنا قریب ہوتا ہے اور جب دو اونٹوں پہ بیٹھے تھے شہید اول اور ایک ٹھیکری اٹھا کے اس میں لکھا رب انی مغلوبون فنتصر اور پروردگار میں مغلوب ہوں میری مدد فرما اور اس ٹھیکری کو اڑایا فضا کی طرف تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا ان کون تابدی فستہ میرے اگر میرا بندہ ہے تو سبار کر شہید اول کو زندہ چیرا گیا کسور کیا تھا یہ نوراللہ شستری کی لاش کئی دن تک ہندوستان کی باہر کورا کرکٹ پہ پڑی رہی کسور کیا تھا کبھی چھتا آپ لوگوں نے ان علماء نے کتنی زہمتیں برداشتی ہیں ان علماء نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان علماء نے کتنا اپنے وقار کو دعوں پہ لگا کے آل محمد کے دین کو تم تک پہنچایا اگر یہ نہ ہوتے ابھی تو تازہ ہماری مملکت میں تو ابھی علم کی تاریخی پچاس ساٹھ سال ہے پچاس ساٹھ سال ہوئے یہ مدارس بنے کچھ علماء پیدا ہوئے کچھ طالب علم آگے بڑھے انہوں نے محنتیں کی ذرا تصور تو کرو نا پچاس ساٹھ سال پہلے جاؤ تو سینا تمہارے جنازے کون پڑتا تھا تمہارے نکاح کون پڑتا تھا تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا ہم نے اکجابی پردہ غیبت کے بعد انہوں نے وہ کام کیا جو زمانے کے اماموں کو کرنا چاہیے اماموں والے کام کی اپنا سب کچھ دعو پہ لگا کے دین کی تبلیغ اور اس کے بدلے میں ہم نے کیا دیا پتھر مارے گالیاں دیں لانتیں کی اپنے اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے وہ کچھ کہا جو ان ہستیوں کے متعلق زیب نہیں دیتا اور خدا کی قسم ہم تو ساری زندگی ان علماء کے جوتے اٹھاتے رہے نا تو بھی حق آدھا نہیں ہوتا حق آدھا نہیں ہوتا ہاں ہاں مجھ سے نہیں کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا میں اپنے دوستوں کو عزیز طلبہ اکرام کو اپنے مدرسہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہ باتیں میں کہتا ہوں بچوں تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تمہیں اللہ اولاد عطا کرے گا جب تمہیں اللہ بیٹے عطا کرے گا اور وہ پانچ چھ سال دس گیارہ سال تارہ تیرہ سال کی عمر میں ابھی چھوٹا ہوگا اور وہ کبھی تم سے جدا ہو کے دوسرے ملک چلا جائے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور چار چار سال تمہارا ان سے کوئی رابطہ نہ رہے پھر پوچھوں گا اس قلب کی حصیت کیا ہے یہ علماء اپنا گھر چھوڑتے ہیں اپنے رشتہ دار چھوڑتے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں ہاں آم عالم غربت میں پردیس میں جاتے ہیں روکھی سوکھی کھاتے ہیں جیسی جگہ ملتی ہے سو جاتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زمانہ غیبت میں ان علماء نے کتنی زہمتیں اٹھائیں جو علماء سے پوچھو کبھی کبھی تذکرہ علماء کو پڑھا کرو علماء کے حالات زندگی کو پڑھا کرو میں نے اپنے استاد بزرگوار علامہ سید صفدر نجفی رحمت اللہ علیہ کی زبانی یہ جملہ سنا وہ فرما رہے تھے جب ہم نجف پڑھتے تھے لوگ ہندوانے کھا کے چھل کے رات کو گھر سے باہر پھینکتے ہم آدھی رات کو جب لوگ سو جاتے تھے جب سڑکوں پہ اندھیرہ ہوتا تھا ہم آدھی رات کو اپنے مدرسہ کے حجرے سے نکلتے ان ہندوانوں کے چھلکوں کو اکٹھا کرتے اپنے حجرے میں لاکے انہیں دھو دیتے صبح اس کا سالن بنا کے کھاتے کس لیے ماں باپ کے پاس رہتے تو ہندوانوں کے چھل کے کھاتے ہاں ہاں وہ کہتے ہیں میں ایک دن دوپہر کے وقت جب مدرسے سے چھٹی ہو گئی اپنے کمرے میں یہی سالن بنا رہا تھا کہ اتنے میں شیخ الجامعہ اللہمہ اختر عباس رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لاتے ہیں میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا میرے اندر احساس شرمندگی ہوا میں اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے میں نے چلہے کو بند کیا اور اس سالن کو چھپانے کی کوشش کی کہ میرے استاد ہیں اچانک آ گئے ہیں وہ دیکھیں گے انہیں بھی تکلیف ہوگی مجھے بھی عذیت ہوگی احساس ہے شرمندگی میں میں نے اس سالن کو چھپانا چاہا میری اس تیزی حرکت کو میرے استاد نے محسوس کر لیا جب شیخ الجامعہ ہجرے میں تشریف لے آئے فوراں مجھ سے پوچھتے ہیں صفدر حسین کیا بنا رہے تھے میں سر جھکا کے کہا میں نے قبلہ میں سالن بنا رہا تھا کہ مجھے بھی دکھاؤ جب میں نے اٹھایا اب استاد کا حکم تھا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے ہم آتھے پہ شکن تھی پریشان تھا قبلہ کی حیثیت اتنا بڑا عالم ہے میرا استاد ہے یہ دیکھے گا میری یہ حالت ہے یہ بھی بچارہ پریشان ہوگا لیکن استاد کا حکم تھا میں نے دھکنا اٹھایا تو میرے آنسوں گر رہے تھے میرے استاد نے مجھے دیکھ کے کہا صفدر حسین گھبرا نہیں ہم سارے یہی کھا کے پروان چڑھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ردی ترجات شیخ الجامعہ صلوہ ایسے لوگ جب واپس اس معاشرے میں آتے ہیں تو پھر ممبر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں پھر کتابوں کی شکل میں لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں پھر مدرسے کی صفوں پہ بیٹھ کر اور علماء تربیت کرتے ہیں پھر اپنے بعد ہزاروں علماء اس دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں جو دنیا تک اس دین کے علم کو بلند رکھیں گے جو لوگوں کو دین اور حقاہ کانیت اسلام سے آگاہ کرتے رہیں گے کیا ان کے مقابل میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہے میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں دوستوں کو میں اپنے انداز سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں میں چاہتا تو تھا کہ کچھ فضائل آپ کی خدمت میں ارز کروں لیکن بات ادھر چل نکلی ہے تو دو چار جملے سنو میرے بعد آ رہے ہیں شاید کوئی بہت بڑے مسائب خان جی بھر کے آپ کو مسائب اور فضائل سنائیں گے لیکن یہ دو جملے سنو اگر کوئی بندہ تمہارے جسم فانی کی اصلاح کر دے ساری زندگی اس کا شکریہ دا کرتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اگر ہماری آنکھ زخمی ہو جائے اور کوئی ڈاکٹر محنت کر کے اس کا علاج کر دے خدا کیلئے بتاو اس کا شکریہ دا کریں گے یا نہیں یہ صرف آگے والے پانچ چار کریں گے یا سارے کریں گے سارے اس کا شکریہ دا کریں اچھا ہم ہسپتال میں گئے اس ڈاکٹر سے کام نہیں تھا اچانک وہ سامنے آ گیا اس کو ملو گے نا ساتھی کہے گا چھوڑ یار وہ ڈاکٹر جا رہا ہے تیزی سے آپ کو کیا ہے کہ نہیں بھئی یہ میرا محسن اگر یہ میری آنکھ کا اپریشن نہ کرتا تو میں ساری زندگی کے لئے ہوتاج ہو گیا تھا ہاں تو مجھے یہ جملہ کہنے کا حق دو اے پورے پنجاب کے محزز اور مکرم ساتھیوں مجھے یہ جملہ کہنے دو اگر کوئی تمہارے جسم کی تھوڑی سی اصلاح کر دے ساری زندگی اس کا شکریہ دا کرتے ہو اور جو تمہیں بچ پرستی اور شرک سے بچا کے توحید کے سبق پڑھائے جو تمہیں مشرق نہ بننے دے جو تمہیں مواہد بنا دے جو تمہیں توحید کے سبق پڑھائے جو تمہیں سبق سکھائے اس کے سامنے جھکو ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے مسواللہ محمد جلدی تو نہیں مولی سے توان ہمیشہ جلدی ہوں دی اللہ حافظ بس کرو یا علی اللہ صلی علی محمد بس دوستو بزرگو عزیزو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روک کے آگے بڑھ رہا ہوں اور اس پیغام کو یہیں پہ روک رہا ہوں جو بندہ تمہارے جسم کی اصلاح کرے اس کا تو شکریہ دا کرتے ہو اور جو تمہیں شرک سے بچا لے جو تمہیں بت پرستی سے بچا لے کس معاشرے میں ہم پروان چڑھے جہاں لوگ گائے کو اپنا معبود سمجھتے ملک سید اللہ صاحب توجہ ہے نا جہاں لوگ بت پرستی کرتے تھے پتھروں کی پوجہ کرتے تھے لوگ مشرک بن رہے تھے جو تمہیں توحید کے سبق پڑھائے جو تمہیں کافر ہونے سے بچا کے محمد الرسول اللہ کی حقیقت سے آگا کرے جو تمہیں نفاق سے بچا کے علی و علی اللہ پڑھنے کے سبق سکھائے اس کا احترام کیا ہونا چاہیے اس کی عزت کیا ہونی چاہیے اس کا وقار کیا ہونا چاہیے بڑا خرچ ہوا ہے اس دین پر بڑا دین پہ خرچ ہوا علماء کی خدمات کچھ نہیں اس دین پہ ہونے والا خرچ دیکھنا چاہو تو شامِ غریبہ زینب کو دیکھا ہو بڑا خرچ ہوا علی محمد کا اس دین علماء کے اخراجات تو کچھ نہیں علماء کرام نے اپنی زندگیاں صرف کی اپنی صلاحیتیں خرچ کی اپنی توانائیاں صرف کی اسلام کی تبلیغ میں لیکن کسی بھی عالمِ دین کی بیٹی کے سر سے چادر تو نہیں چھی نہیں آہ اس دین کی عظمت پوچھنی ہے نا اس شریعت کا مقام پوچھنا ہے نا یا شامِ غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ یا سیدِ سجاد سے پوچھ کتنا خرچ ہوا آلِ محمد کا اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں مجالس میں اوہ ازادارو اوہ ننگے سر بیٹھ کے رونے بھالو اوہ چودہ سو سال بعد بھی کربلا کو سنکے ہاں بلند آواز میں گریہ کرنے بھالو اوہ اس ممبر کے تقدس کی قسم کاش ہمیں موقع مل جاتا ہم ڈائریکٹ بیمارے کربلا سے پوچھ سکتے لیکن ہم تو نہ پوچھ سکے پوچھا لوگوں نے اور پڑھا مینے کتابوں میں اور اس ممبر کے تقدس کی قسم سیدِ سجاد ایک سٹھ ہجری سے لے کر پچانلے ہجری تک اپنے بابا کو نہیں رویا ہزار آقا بیٹا اپنے چچا عباس کے بازووں کو نہیں رویا اپنے بھائی اکبر کی جوانی کو نہیں رویا اپنے بھائی اصغر کے بچپن کو نہیں رویا اور میں نے جو مقتل میں پڑھا سیدِ سجاد ایک سٹھ ہجری سے لے کر پچانوے ہجری تک تو رویا ہے سب سے زیادہ گریہ کیا تو زینب کی چادر کہا کسی نے سیدِ سجاد کب تک گریہ کرتے رہو گے یہ قتل ہونا تو تمہاری عادت ہے یہ شہادت تو تمہارا ورثہ ہے ہم اللہ کب تک گریہ کرو گے اور سیدِ سجاد کے آنشو بڑھے روتے رہتے کہتے سجاد اور تُو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا قتل ہونا تو عادت ہے یہ شہادت تو میرا ورثہ ہے کیا زینب جیسی پپھی کا ننگے سر بازاروں میں جانا اور یہ بھی سیدِ سجاد کا ورثہ ہے اور مجھے بازاروں میں یوں پھر آیا گیا اور جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام تھا اور میرے گلے میں رسی تھی میرے گلے میں توک تھا اللہ بھی یوں کھیچتے تھے اور جیسے میں کوئی بے وارث ہوں اور جیسے میرا دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا میں گیا بازارِ حمیدیہ میں میں کتبوں میں پڑھا کرتا تھا یہ ایک بازارِ حمیدیہ ہے لیکن میں نے جا کے دیکھا علی کی بیٹیوں کو ایک نہیں پینتیس بازاروں میں پھر آیا گیا کبھی اس بازار کبھی اس گلی میں کبھی اس چوک میں ہر جگہ مجمع لگائے گئے آگئی باغی کی بہن دارلو پتھر بس ایک روایت ازادہ رہو اجڑ کے علی کی بیٹی اس بازار میں آئی اللہ تم دے جائے میں وہ بازار دیکھ کے آیا ہوں اس بازار میں ایک بی بی ہے جو مکان کی چھت پہ کھڑی اور اس نے اس قیدن کو دیکھا اس قیدن کے ساتھ ایک چار سال کی بچی ہے پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خوشک ہو گئے ہیں وہ چھت پہ کھڑی بی بی اپنی کنیز سے کہتی ہے جلدی کر پانی کا جام بھر کے لیا میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا میں جاؤں گی اس کی بچی کو پانی پلاؤں گی اپنے حق میں دعائیں کرواؤں گی پانی کا جام بھر کے وہ بی بی مکان کی چھت سے اتری دیوڑی کے دروازے پہ آئی روکا علی کی علی بیٹی کو کا قیدن سرہ رک جا میں تیری بچی کے لیے پانی لائی ہوں میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے پہلے میرے حق میں دعا کر پھر تیری بچی کو پانی پلاؤں گی کبھی بھی پہلے اپنی دعائیں کروالے کا قیدن دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا ایسے میرا گھر نہ اجڑا سینبِ قبرہ نے دعا کی کا بی بھی دوسری دعا کر جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ علی کی علی بیٹی نے آمین کہا اور پنجاب کے غیرتمند مومنوں تیسری دعا کا قیدن دعا کر عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی اللہ مجھے مدینے لے جائے اس دعا کا سننا تھا علی کی بیٹی نے آمین نہیں کہا کہا بی بھی بتا تیرا مدینے میں کاف تو تو یہاں کی رہنے والی ہے تیرا مدینے میں کون ہے کا قیدن وہاں میری آقا آزادی رہتی ہے عرصہ ہوا میں نے زیارت نہیں کی اور بی بی دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جائے یہ سننا تھا پھر بھی زینب نے دعا نہیں کی کہا بی بھی بتا تو سئی تیری آقا آزادی کا نام کیا ہے کالا مانو والحفیظ قیدین یہ شرابیوں کا مجموع ہے میں اپنی آقا آزادی کا نام کیسے لوں پھر کہا بی بی بتا اگر اس بازار میں تیری آقا آزادی آجائے اسے پہچان لے گی کبھی بھی علمان کہا شرابیوں کا مجموع کہا میری آقا آزادی یہ سننا تھا اور زینب قبرہ آگے بڑھی اس کے قریب آئی ماتھے سے تھوڑے سے بال ہٹائے کہ ام حبیبہ مجھے پہچان میں تیری آقا آزادی زینب میرا اکبر مارا گیا میرا عبا آزمہ علا لعنت اللہ علا لکوم الزالمین وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَاجِهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ